دیئر دلوہ آج ہم اپنی اکچسائز 6.5 پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری 6.5 ہے اس میں جو آپ کو فارمولا یا آپ کو ٹائپ دی جائے گی وہ یہ ہے جی ٹھیک ہے اے سکیر منفی بی سکیر آپ کے یہ کل تقریبا 18 قویسن ہے تو میں جو ہے وہ آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ ہر سوال کو مکمل طور پر حل کیے جائے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی اس اکچسائز کی طرف تو ڈیئر طلبہ آپ نے اس ویڈیو میں 6.5 جو ہے اس اکسسائز کے مطالق آپ سیکھیں گے کہ یہ اکسسائز کیا ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے 6.5 کی بات کر رہا ہوں کہ 6.5 میں فیکٹرائزیشن کس ٹائپ کے فارمولے کے مطابق کی جائے گی اس کے علاوہ اس اکسسائز میں جہاں کیس چینج ہوگا وہاں ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ سوال ہمارے فارمولے کے مطابق حل ہو جائے تو چلتے ہم 6.5 اکسسائز کی ٹائپ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کس ٹائپ کا فارمولا استعمال ہوگا سب سے پہلے فارمولا دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جی ہم فارمولا دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ بہلا فارمولا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ فارمولا آپ کا ٹائپ کیا ہے جی اے سکیر منفی بی سکیر ہے تو میں آپ کو تھوڑی سی ذرا اس کے بارے میں غور طلب بات بتا دیتا ہوں مطلب اس کا یہ ہے یہ ہم سب سے پہلے فارمولے کے اوپر غور کر لیتے ہیں کہ یہ جو فارمولا ہے یہ کس ٹائپ کا ہے جی ٹھیک ہے تو یہ جو فارمولا ٹائپ ہے یہ ہے ہمارے پاس اے سکیر پلس بی سوری یہ اے سکیر پلس بی سکیر نہیں ہے بلکہ یہ ہے اے سکیر منفی بی سکیر تو اگر ہم اس شکل کی اوپر غور کریں اگر ہم اس کی اوپر کیا کریں غور کریں یا ہم اس کو کہتے ہیں برین سٹرون کریں برین سٹرون کریں یعنی ہم ذہن کو لڑائیں اگر ہم اس ذہن کو لڑائیں اس فارمولا کے اوپر تو اس کے بارے میں سوچا جائے کہ یہ کیا ہوتا تو یہ برابر کیا ہوتا ہے جی جب دو مربوں کے درمیان منفی کی علامت آتی ہے تو ایک بار اس کو کیا کیا جاتا ہے جی منفی کیا جاتا ہے اور دوسری بار کیا کیا جاتا ہے جی جمع کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دو مربوں کے درمیان منفی کی علامت آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جس کو ایک بار جمع کرتے ہیں اور ایک بار منفی کرتے ہیں یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار ہم اس کو کیا کہتے ہیں جی منفی کرتے ہیں اور ایک بار جمع کرتے ہیں یعنی جمع منفی جیسے مرضی آپ کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ٹائپ ہوگی آپ ویڈیوز میں آگے بڑھنے سے پہلے یا اپنے کوئسٹن نمبر وان کی طرف جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو اور چلتے ہیں جی ہم اپنی اکسسائز کی طرف اکسسائز ہے ہماری سیکس پونٹ فائیو اور اس کا جو پہلا پیسٹن ہے وہ ہمارے پاس ہے پیسٹن نمبر وان وہ ہے ہمارے پاس نائن منفی ایکس تو یہ جو نائن منفی ایکس ہے نائن منفی ایکس سکیر ہے ہمیں یہ اسی فارمولے کو یعنی ای سکیر منفی بی سکیر برابر جب دو مربوں کے دل میں منفی کی علامت آتی ہے تو ایک بار اس کو منفی کرتے ہیں دوسری بار اس کو پلس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے برابر ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھتا ہے آخر تک جی تو اب ہم کیا دیکھیں گے اس میں کہ یہ اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں ٹی نائن کو دیکھیں تو یہ ہے جناب تین کا منفی اور اگر آپ ایکس سکیر کو دیکھیں تو یہ کس کا منفی ہے جی ایکس کا منفی ہے تو ایک تین کامرہ با ہو گیا اور ایک ایکس کامرہ با ہو گیا تو یہ ہو گیا ہمارے پاس دو منفی ہے یعنی یہ ہمارا یہولا فارمولا ہو گیا یعنی جب دو مربوں کے درمیان منفی کی علامت ہوگی تو ایک بار اس کو کیا کریں گے پلاس کریں گے اور ایک بار اس کو منفی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا منفی اور یہ ہو گیا ہمارا پلاس تو یہی آپ کا پریادی پانسر ہے اب ہم چلیں گے دوسرے قویسٹن کی طرف جائیں دوسرا قویسٹن جو ہے وہ ہمارا ہے منفی سکس پلاس سکس وائے سکیر یہاں پہ اگر آپ گور کریں کہ جو چھے ہیں وہ ہمارا مکمل وربہ نہیں ہے تو یہاں پہ کیس چینج ہے یہاں پہ کیا ہے جی ہمارا کیا ہے جی کیس بیسیکل ہمارا کیا ہے جی چینج ہو گیا اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ کامن ٹرم یوز کرنی پڑے گی جی کامن ٹرم تو کامن ٹرم جب ہم یوز کریں گے تو ہم کیا کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اگر آتا ہے ہمارا ڈیجٹ کوئی کامن آتا ہے تو بھی ٹھیک اگر اس میں کو واریبل یا متغیر آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کیا کریں گے منفی سکس کو کامن لے لیں گے ٹھیک ہے جی جب ہم منفی سکس کو کامن لیں گے تو اندر کیا بچ جائے گا جی وان ان منفی وائ سکیر تو اس کو بھی ہم اور گوھر سے دیکھیں تو آپ کو یہ فامولہ اس میں نظر آئے گا کیا جی ایک کا مربہ ہے جی ہے ان منفی ہے وائی کا مربہ ہے تو جب دو مربوں کے دمیان منفی کی علامت آتی ہے تو اس کو ایک بار ہم کیا کرتے ہیں جی منفی اور دوسری بار پلس کرتے ہیں اور یہ میں نے ساتھ میں اس کو پلس بھی کر دیا ہے آپ نے بس یاد یہ رکھ رہا ہے کہ آپ کا جب کیس چینج ہوگا تو اس کو آپ غور سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اب چلتے ہیں جی ہم اپنے تیسرے کوئیسٹن کی طرح اور اگر آپ کو میری ایسی ویڈیو بنانا اچھا لگتا ہے تو آپ جو ہیں وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں ٹھیک ہے کوئیسٹن نمبر تری ہمارے پاس ہے سکسٹین ایکس کیر اینڈ وائی سکیر ٹھیک ہے منفی ٹرونٹی فائی اے سکیر اینڈ بی سکیر اب ذرا آپ یہاں پہ غور کریں تھوڑا سا تو آپ کو پتا چلے گا کہ سکسٹین بھی کمپلیٹ سکیر ہے یا مربع ہے اور پچیس بھی ہے تو سکسٹین کس کا مربع ہے یہ مربع یہ مربع مربع ہے جناب یہ چار کا مربع ہے جی اور یہ ایکس وائی کا مربع ہے جی ٹھیک ہے جی منفی پانچ اے بی یعنی پچیس بھی کم مربع ہے تو اب ہمارے پاس کیا آگیا جی جب دو مربعوں کے دمیار منفی کی علامت آئے تو ایک بار اس کو جمع کر دیں اور ایک بار اس کو منفی کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا جی اے بی یہ ہم نے اس کو منفی کر دیا اور فور ایکس وائی جمع فائی بھی ایک بار اس کو منے کیا کر دیا جی منفی کر دیا تو اب جو ہے یہ ہم کوئسٹن نمبر فور پر چلیں گے جی تو کوئسٹن نمبر فور جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایکس تری وائی انمبر فی ایکس وائی کی تھری نمبر تو ہے نہیں لیکن ہمارے پاس کیا ہے جی ایکس جو ہے وہ کامل ہے ٹھیک ہے ایک تو ایکس کامل آ گیا اب دوسرا وای کامل آ گیا اندر کیا بچے گا جی ایکس سکیر این منفی وای سکیر اب یہ وای سکیر کیوں آیا کیونکہ باہر ہم نے وای کامل لے لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے جی یہ کس کامرہ بہت ہے ایکس سکیر ایکس کا منفی وای سکیر کس کامرہ بہت آئے گا تو جب دو رقموں کے درمیان منفی کے علامت آ جائے تو کیا کرتے ہیں جی ایک بار اس کو منفی کر دیں گے اور ایک بار ایکس جمع وائی یعنی جمع کر دیں گے تو یہ آپ کا جواب آ گیا اسی طرح ڈیر طلبہ آپ کوشش کر کے سارے سوال جو ہیں وہ آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ٹیٹوریل کافی اچھا لگتا ہے تو آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ہیں تو چلتے ہم اپنے سوال نمبر پانچ کی طرف تو سوال نمبر پانچ جو ہے وہ ہمارا ہے سکسٹین اے سکیئر سکسٹین اے سکیئر انمن فی فور ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ بی سکیئر تو یہاں پہ بھی کیا ہے جی کیس کیا ہے ہمارا چینج ہے ڈبل سی کا مطلب ہے ہاں جی کیس چینج ہے اب یہاں پہ ہم کیا یوز کریں گے جی کامن سی ٹی میں نے لکھ دیا یہ میں نے پچھلے سوالوں میں یہ آپ کو لکھ کے بتا دیا تھا لیکن اب میں اس کی ٹاؤن یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیس چینج ہے تو یہاں پہ ہم کچھ کامن لیں گے اب کامن یہاں پہ کیا لیں گے جناب یہاں پہ دیکھیں نمبر ہی ہمارے پاس کامن آئے گا سکسٹین ہم نے کامن لے لیا جی اس کے انمن فی اب فور ہنڈر کو اگر آپ ڈیوائیڈ بائی سکسٹین کریں گے تو وہ آپ کے پاس ٹونٹی فائی آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹونٹی فائی سکیر آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں سکسٹین یہ کس کا مربع ہے یہ کا منفی پچیس کس کا مربع ہے پانچ کا پانچ بی کا ٹھیک ہے تو جب دو مربعوں کے درمیان کے آج یہ منفی کی علامت آج ہے تو ایک بار اس کو منفی کرتے ہیں اور ایک بار اس کو جمع کرتے ہیں جی تو یہ بھی آپ کا آنسر ہو گیا جی یہ بھی ہے جی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں جی کویسٹن نمبر سکس کی طرح تو کویسٹن نمبر سکس جو ہے اس کا جو آپ کے پاس اکوپ ہے یا جو سمان آپ کو دیا گیا یا جو رقم دی گئی ہے وہ ہے اے ٹو بی ٹھیک ہے جی منفی سکسٹی فور اے سکر اینڈ بی اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ کیا ہے جی اس چینج ہے اور آپ نے یوز کیا کرنا ہے کامنٹ ٹام آپ نے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو اتنی زیادہ لبی نہ ہو سکے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم کیا کامنٹ لیں گے یہاں پہ ہم لے لیں گے کامنٹ یہاں پہ ہم لیں گے کامنٹ اے سکیئر اینڈ بی اے سکیئر اینڈ بی ہم کامنٹ لیں گے تو اندر کیا بچ جائے گا جی بی سکیئر منفی سکسٹی فور ٹھیک ہے تو جب ہی اندر یہ بچ جائے گا تو ہم اس کو مزید ڈھال کریں گے جی ٹھیک ہے اس کیئر بی کامن آگیا تو بی سکیئر کا مربع ہے منفی چونٹ کس کا مربع ہے جی آٹھ کا تو یہ آگیا جی آٹھ کا مربع ہے تو ہم نے سیکھا ہوا کہ جب دو مربعوں کے دل میں ان منفی کی علامت آئے تو کیا کرتے ہیں جی ایک بار اس کو منفی کرتے ہیں اور ایک بار اس کو جمع کرتے ہیں تو یہ آپ کا آنسر آگیا جی تو ہم جلدی سے نمبر سیون کی طرف پڑھتے ہیں جی تو اس نمبر سیون جو ہے وہ ہمارا ہے سیون ایکس وائی کی ٹو منفی تھری فور تھری یعنی تین سو تینتالیس ایکس تو یہاں پہ بھی آپ کا کہا ہے جی کیس چینج ہے جی سی سی ہے جی اور آپ نے کیا کرنا ہے کامن ٹام یوز کرنی یعنی یہاں سے آپ یہاں تو واریبل جو ہے وہ کامن لیں گے یا پھر آپ کیا کریں گے ڈیجٹ لیں گے تو ہم یہاں پہ کامن کیا لیں گے ڈیجٹ بھی لیں گے اور واریبل بھی لیں گے جی سیون ایکس کامن آگیا اندر کہہ رہا ہے جی وائیس کے اور منفی اگر آپ تین سو تینتالیس کو اندر رہ کے سال پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ فورٹی نائن آ جائے گا جب یہ فورٹی نائن آئے گا تو آگے آپ سمجھ چکے ہیں یہ وائی کا مربہ ہے جی منفی فورٹی نائن کس کا مربہ سیون کا جب دو مربوں کے دمیان منفی کی علامت آتی ہے تو ایک بار اس کو منفی کرتے ہیں اور دوسری بار اس کو کیا کر دیتے ہیں جی جمع کر دیتے ہیں آپ کی مرضی آپ اس کو پہلے جمع کر لیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے بغیر دیر کی ہوئے ہم سوال نمبر آٹھ کی طرف چلتے ہیں جی تو یہ فائیو ایکس ٹری ہے جی فائیو ایکس ٹری ہے اینڈ منفی فورٹی فائیو ایکس ہے جی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو وار کریں تو مقامل مربہ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیا کریں گے کیس چینج ہے آپ کا اور آپ کامن ٹونیوز کریں گے یعنی کامن لیں گے تو یہاں پہ زیادہ زیادہ کامن کے آئے گا ڈیجٹ بھی آجے گا اور واریابل بھی آئے گا تو اندر کیا بچے گا یہ ایکسکیر یہ اب اپنے فائیو ایکس لیا تو اندر ایکسکیر بچے گیا تو منفی پانچ کو کرے پندہ نیسو نائن تو یہ آگیا جناب آپ کا فائیو ایکس تو یہ ایکس کا مربہ ہے جناب اور یہ نو کس کا مربہ ہے تین کا جناب تو جب آپ اس کو جب دو مربوں کے درمین منفی کی علامت آتی ہے تو ایک بار وہ کیا ہوتا ہے جی ایک بار اس کو منفی کرتے ہیں اور ایک بار اس کو جمع کر لیتے ہیں جی تو یہی آپ کا کہہ ہے جی آنسا ہے تو دیئر طلبہ اگر ابھی اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو بھی زیادہ زیادہ پریس کریں تو چلتے ہم نیکسٹ ویڈیو کی طرف جائیں